اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس میں ہم بات کریں گے براؤن رسٹ آف شیورکین کہ جو شیورکین کی براؤن رس ڈیزیز ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ کس طرح کے سمٹم پڑیوس کرتی ہے اور کس طرح کا انفیکشن کاز کرتی ہے اور ہم کس طرح اس کو جو ہے مینج کر سکتے ہیں تو لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میری سب سے ریکویسٹ ہے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ان کرنا مت بولیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انٹروڈیکشن کی براؤن رسٹ آف شیورکین اس کاز بائی فنگس پوسینیم ملانو سیفلا سویر ڈیزیز کین اکر دیورنگ سپرنگ اینڈ ارلی سمال انیو سیانا وینڈ بلو سپورز آف دا پیتوچن انفیکٹ لیف آفٹر دا فنگس گلونائزیشن دا لیف ٹیشو ریڈش براؤن لیئنز ڈیویلپ کہتا ہے کہ جو براؤن رسٹ آف شیورکین کی ڈیزیز ہے نا اس کا جو کوئل آرگنیزم ہے وہ ہے پوسینیم ملانو سیفلا اس کی وجہ سے اس کا جو سپرنگ یا ارلی سمر ہوتا ہے اس میں یہ کافی یعنی کہ ڈیمیج کاز کرتا ہے شیورکین میں یہ جو ہے ایئر باؤن ڈیز ہے جو لیف کے اوپر آتی ہے تو اس کی وجہ سے کہتا ہے کہ جو جب ہوا آتی ہے تو اس کے جو پیتوچن ہوتے ہیں وہ اڑکے جو ہیلڈی پلانٹس کے لیف سے ہوتے ہیں ان کے اوپر جا کے جو ہے انفیکشنز کاز کرتی ہے آفٹر دا فنگس کلونائزیشن جب وہ فنگس جو ہے وہاں پہ اپنی کلونائزیشن کر لیتی ہے تو جو لیف ٹیشو ہوتے ہیں اس کے اوپر جو ہے نا ریڈش برون لیجنز جو ہے بن جاتے ہیں براؤن رسٹ is the wise separate infecting cane throughout afrika, asia, australia, north and south america for many years it was first reported in south afrika in 1941 کہتا ہے کہ یہ سب سے پہلے جو ہے یہ south afrika میں اس کو جو ہے نا south afrika میں اس کو 1941 میں جو ہے report کیا گیا اور اس کے علاوہ یہ جو براؤن رسٹ ڈیزیز ہے کچھ ایسے countries ہیں جس طرح asia ہو گیا, afrika ہو گیا, australia ہو گیا, north and south america ہو گیا ان میں بھی کافی سالوں سے یہ infection جو ہے damage cause کر رہا ہے sugar cane میں اب ہم بات کرتے ہیں اس کے symptoms کی کس طرح کے symptoms produce کرتا ہے sugar cane rust is the mainly a disease of leaf کیونکہ یہ کہتا ہے کہ جو brown rust ہے نا وہ اپنا جو infection cause کرتے ہیں وہ leaf کے اوپر کرتی ہیں وہ وہیں پہ اپنے symptoms appear کرتی ہیں weakest symptoms are small, elongated, yellow spots that are visible on both leaf surface کہتا ہے کہ جب یہ ابھی infections گاز کرتا ہے early stage ہوتی ہے اس کی پہلی پہلی stage ہوتی ہے اس وقت یہ کرتا ہے یہ چھوٹے elongated اور پیلے طرح کے spots جو ہیں نا وہ leaf کی دونوں side پہ چاہے وہ اوپر والی side ہو یا چاہے نیچے والی side پہ ان پہ ہم دیکھ سکتے ہیں the spot increase in length turn brown to orange brown اور red brown in color and develop a slight but definite chlorotic hello کہتا ہے کہ جب یہ mature ہوتے جاتے ہیں یا length میں increase ہوتے جاتے ہیں اپنی لمبائی میں زیادہ ہوتے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس کا جو color ہوتا ہے نا وہ brown کی جگہ وہ orange brown یا red brown color میں ہو جاتا ہے اور یہ جو ہے colorotic hello بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں disease cycle کی sugar can rust is an otisious rust کہتا کہ otisious rust یہ ایسے ہوتے ہیں جو یہ obligate parasite ہوتے ہیں جن کو اپنا life cycle complete کرنے کے لیے ایک specific host کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم otisious rust کہتے ہیں اور یہ جو ایسے pathogen ہوتے ہیں یا ایسے fungus جو ہوتی ہیں وہ اپنا سارے جو life cycle stage ہوتی ہے وہ host کے اوپر ہی complete کرتی ہے uridious pores are produced from the pestules that break through the epidermis on the underside of the leaf کہتا ہے کہ جو pestules جب ٹوٹ جاتے ہیں break کر جاتے ہیں through the epidermis epidermis کے ذریعے on the underside leaf کی جو نیچلی ستہ ہوتی ہے تو وہاں پہ کیا ہوگاتا ہے uridious pores وغیرہ produce ہوتے ہیں then the spores disperse from the pestules via wind or rain onto the leaf of a new host sugarcane جسا میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہ ائر پونڈ ڈیزیز ہے جس کی وجہ سے جب یہ پیسٹیول جو بریک کر جاتے ہیں تو ہوا چلتی ہے تو ہوا کے ذریعے یہ ڈیزیز پلانٹ سے لے کے ہیلڈی پلانٹ کی جو لیفز ہوتے ہیں وہاں پہ چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے انفیکشن کاز کرتے ہیں پھر وہ جو جو ہیلڈیو سپورٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے جو ہیلڈی پلانٹ کی لیفز ہیں وہاں پہ جا کے جرمنیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں لیفز کے اوپر ڈیویلپ اپیسوریا انفیکٹ یہ انفیکٹنگ پیگ ہوتا ہے جس کے لیے انفیکشن کاز کرتا ہے نیو ہوسٹ یا پینیپٹریٹ ہونڈا پلانٹ سٹومیٹا وہ نیو ہوسٹ کے اوپر جا کے انفیکشن کاز کرتا ہے اور سٹومیٹا کے ذریعے جو ہے پینیٹریٹ کر جاتا ہے یہ سیکل کن بی رپیٹیڈ تھرو آؤٹ دیئر بکوز شوگرکین گروئنگ ایریاز آر کنڈیوسی فاردہ گروت آف دیس پیتھو جن کہتا ہے کہ یہ جو اس کا جو یہ ڈیزیز سرکل ہوتا ہے یہ پورا سال ہی یعنی شوگرکین کے ایریاز میں چلتا رہتا ہے کیونکہ یہ کنڈیوسی ہوتے ہیں جو سپیسپک کنڈیشن بناتے ہیں فاردہ گروت آف گروت کے لیے اور سب سے لاسٹ میں ہم بات کرتے ہیں منجمنٹ کی کہ ہم اس کو کس طرح منجز کر سکتے ہیں بیسٹ میینز کنٹرول فارد شوگرکین رسٹ ایس گرو رزیسٹنس ریٹی کہتا ہے کہ جو اس کا سب سے بہترین اگر ہم رسٹ ڈیزیز کو شوگرکین پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے بہترین میتھڈ یہ ہے کہ ہم اس کی جو رزیسٹنس ریٹی ہیں ان کو استعمال کریں لیکن رزیسٹنس ریٹی کا ایک بھی ہے کہ اگر فار اگزامپل وہ ہی ریٹی جو ہے اس ڈیزیز کے لیے سسیپٹی بل بن جائے تو وہ جو ہے اس کو تو پھر وہ اپیڈیمک کی فارم میں آتا ہے تو اس وجہ سے ہم کچھ اور میتھڈ جیس کیمیکل کنٹرول ویرہ بہو بھی کر ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کہتا کہ جب ہم نے شگر کینگ کو پلانٹ کرنا تو ہم نے رو میتھڈ یا فیرو میتھڈ جس میں برڈ کر دینا یا جو ڈرائی لیوز بغیرہ ہیں ان کو ریموو کر دینا یا پھر ہم نے جلا کے ان کی ڈسٹرکشن کر دینا ہے آفٹر دا ہر ویسٹ آف ڈسپرس گروپ دا لیفٹ آور ٹریش شوڈ برن امیڈیٹلی کہتا کہ جب ہم نے ڈیزیز گروپ مہنکوزیب 0.15% 0.075% 2-3 times that the interval of 10-12 days may be down immediately after the disease appear کہتا کہ اگر ہم مہنکوزیب یعنی 0 شریعہ 15% جو مہنکوزیب اور 0 شریعہ جو کیا کہتے ہیں 75% یا 75% جو ہے سپری ہم نہیں کر نی ہے پھول ی سپری ٹھیک ہے 2-3 برتبہ 10-12 دن کی interval کے حساب سے جو اس disease کو کم کر سکتا ہے جب یہ بیماری disease شگر کین کے اوپر آئے گی تو اس کو داؤن کر دے گا جس کی وجہ سے یہ اس کو کنٹرول کر دے گی اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسان دیں تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بولے شکریہ موسیقی